سینگونیم جس کو ایرو ہیڈ وائن بھی کہتے ہیں یہ انڈور پلانٹ ہے یا آؤٹڈور اس کی کیر ٹپس کیا ہیں ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کی کٹنگ کیسے لگا سکتے ہیں ایک پودے سے آگے بیبی پلانٹ کیسے ہو سکتے ہیں اس کو پانی میں لگایا جا سکتا ہے کیا نہیں لگایا جا سکتا پانی میں اس کی روٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی پروننگ اس کی لیوز کو کب کاٹ سکتے ہیں ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کی جا سکیں گی اور آپ کو اس پلانٹ میں فرٹی لازر لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے کون سا فرٹی لازر لگانا چاہیے ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے پاس سینگونیم کا کافی بڑا پلانٹ ہے جو کہ ایک پورٹ میں لگا ہوا ہے ساتھ میں موسٹک بھی ہے جب ہم سینگونیم کو نرسری سے لے کر آتے ہیں تو یہ چھوٹا سا پلانٹ ہوتے ہیں بغیر موسٹک کے بھی لگ جاتا ہے لیکن جیسے جیسے ہی یہ بڑا ہوتا ہے یہ کلمنگ پلانٹ کے طور پر اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی موسٹک ہم اس میں لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی اس میں سٹک لگا کر اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں پلانٹس لورز کے لیے بہت اچھا پلانٹ ہے شروع شروع میں یہ پلانٹ چھوٹا سا ہوگا لیکن اصل میں یہ ایک کلمنگ پلانٹ ہے اس کو سہارے کی ضرورت ہوگی موسٹک یا کسی اور چیز کی یہ انڈور پلانٹ ہے یا آؤٹڈور اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آؤٹڈور میں دوب میں رہ سکے گا کہ نہیں جی بلکل یہ اس کو آؤٹڈور میں رکھیں گے تو یہ پلانٹ خراب ہونے کا خششہ ہوگا اور یہ چل جائے گا اس کو ہم ڈرائیکٹ دوب میں بلکل نہیں رکھیں گے انہا اس کے پتے جو ہیں وہ پیلے پڑ جائیں گے یہ والا پلانٹ بھی کچھ عرصہ دوب میں پڑا رہا ہے اب یہ بھی سردیاں گزری ہیں تو اس لیے یہ دوب میں ہونے کی وجہ سے اس کے پتے پیلے پڑ گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں موسٹک کے ساتھ اس کی جو روٹس ہیں وہ کیسے بانڈ ہو چکی ہیں کس طرح اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں یہ اپنی خوراک بھی موسٹک سے لیتے ہیں اس کے پتوں پر پانی لگانے سے پتوں کے ذریعے بھی یہ اپنی خوراک لیتے ہیں اس کی پروننگ یہ پتے جو ہیں خراب ہو چکے ہیں اس لیے ہم مطاع رہے ہیں تاکہ اس کے نئے پتے ہوگئیں اور وہ زیادہ ہرے بھرے ہوں گی یہ زیادہ ہر ساتھ دوب میں پڑا رہا ہے اس لیے اس کے پتے خراب ہو چکے ہیں ان کو کٹیں گے تو آگے یہ پرانٹ نئے پتے نکال سکے گا جو جتنے خراب پتے ہیں وہ ہم اس کی پروننگ کر دیں گے ان کو اتار دیں گے نئے نئے اس کے پتے شاخیں نکل آئیں گی اوپر سے جو نئے پتے ہیں ان کی پروننگ نہیں کریں گے جو جو پتے خراب ہیں صرف وہی اتاریں گے اگر فرٹی لائزر کی بات کی جائے تو سنگیونیوم کو ہم کوئی بھی فرٹی لائزر ہر پندرہ دن کے بعد دے سکتے ہیں اس میں ہم گائے کا گوبر جو کافی پرانا ہو چکا ہوگا وہ آزے کھات دیں گے اس کو ہم تازہ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو کھات کی مقدار ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم وہ نہیں دیں گے اس کے ہم پتوں کی پروننگ ہم نے کر لی ہے جو نیچے اس کی ٹہنیاں گے رہی ہیں ان کو ہم کسی بھی رسی کی مدد سے موسٹک کے ساتھ باندھ دیں گے تھوڑے عرصے کے بعد اس رسی کو اتار دیں گے یہ اپنی روٹس جو ہیں اس کی ہر ٹہنی کے ساتھ روٹس نکلی ہوتی ہیں وہ خود ہی موسٹک کے ساتھ ساری اپنی ٹہنیوں کو اٹیچ کر لے گا اس کے بعد اس کی جو مٹی ہے اس کے ہم تھوڑی تھوڑی گدائی کر لیں گے مٹی اوپر سے تقریباً دو انچ ہم نرم کر لیں گے اس میں آپ کو فرٹیلائزر کوئی بھی کمپوسٹ ہم اورگینک کمپوسٹ ہوگا وہ لگا کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی کس طرح اس پلانٹ کے اندر کوئی بھی کمپوسٹ لگا سکتے ہیں گدائی کے بعد ہم اس کے اندر فرٹیلائزر مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کوئی بھی لیکوڈ میں جو فرٹیلائزر ہوگا میں اسی چینل میں بتاتا رہتا ہوں لیکوڈ کے فرٹیلائزر وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ورمی کمپوسٹ ہے یہ کسی بھی پلانٹ کو ہم دے سکتے ہیں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے بلکل اورگینک ہے فوڈ ویس سے یہ بنتا ہے ارتوانز کے ذریعے یہ فرٹیلائزر بنتا ہے یہ میرے چینل پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ورمی کمپوسٹ کو کس طرح بنایا جاتا ہے آپ گھر میں کس طرح ورمی کمپوسٹ بنا سکتے ہیں اس کے لیٹیو ویڈیوز موجود ہیں جی ورمی کمپوسٹ کو اوپر والی مٹی پہ پھیلا کر ہم اس کو مٹی میں مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کریں گے یہ انڈور پلانٹ ہے اس کے اندر مویسچر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے سنگونیم کو مویسچر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں مٹی کتنی خوشک ہو چکی ہے اگر ہم اس کے اندر مویسچر کو برقرار رکھیں گے یہ بڑا ہرہ بڑا گرینش ہو جائے گا ورمی کمپوسٹ کو اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد باری آتی ہے وارٹرنگ کی اس کے اندر ہم پانی لگائیں گے اچھی طریقے سے پانی لگا کر جب یہ فل ہو جائے گا تو ہم مویسٹک کو بھی گھلا کر دیں گے مویسٹک کے اوپر سے بھی ہم پانی لگا سکتے ہیں ان پتوں کے اوپر سپریئے کر کے بھی پانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کی کتنی روٹس ہیں مویسٹک کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں ان کے اوپر پانی لگائیں گے ہم ڈیلی سپریئے بھی کر سکتے ہیں پانی کا ان پتوں کے اوپر مویسٹک کے اوپر مویسٹک اگر مویسٹک رہے گا تو یہ پلانٹ بہت زیادہ ہرابرہ ہو جائے گا ان کی پتوں کے ذریعے یہ خوراک لے گا بڑا ہی اچھا ہو جائے گا مویسٹک کے اوپر سے اگر مویسٹک بھرکرا رہے گا تو ان کی یہ دیکھیں پتے نئے آ رہے ہیں اسی طرح ہم اس کو اچھی طریقے سے وارٹنگ کرتے رہیں گے اس کی مٹی اوپر سے چیک کریں گے اگر مٹی اوپر والی خوشک ہو چکی ہوگی تب ہی پانی لگائیں گے ڈیلی پانی ہم نے نہیں لگانا اگر مٹی اس کی ڈیلی خوشک ہو جاتی ہے آپ کا انوارمنٹ جس طرح کا ہوگا اسی کے مطابق ہم اس کو پانی دیں گے یہ جو پتے بچ گئے ہیں اس کو ہم آگے پانی میں بھی لگا سکتے ہیں یہ اس کی کٹنگز ہیں اس کو پانی کے اندر لگا کر ہم گروہ کر سکتے ہیں یہ بڑا ہی خوبصورت اچھے طریقے سے پانی میں بھی گروہ ہو جاتا ہے پانی میں کچھ عرصہ رکھنے سے اس کے پتے بالکل خراب نہیں ہوتے یہ جو پیلی پتیاں ہو چکی ہیں یہ تو صحیح طریقے سے گروہ نہیں ہوں گی میں نے ویسے ہی رکھ دی ہے لیکن اگر ہم اس کی کوئی بھی کٹنگ لیں یہ دیکھیں ان کے اوپر سے جو روٹس نکلی ہوئی ہیں وہ کٹنگ بڑی ہی اچھی طریقے سے اس کے اندر پانی میں گروہ ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں ان کے اوپر روٹس بھی نکلی ہوئی ہیں یہ تو پانی میں گروہ ہو جائیں گی موسیقی